اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو ایک بہت ہی مسیدار اور ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں گی جس کا عنوان ہے بیویاں تو معصوم ہوتی ہیں ایک عورت تھی بہت معصوم بہت سی وی سادی اتنی کہ آگے چل کر آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی شہر کو ایک بیماری تھی اسے نین نہیں آتی تھی وہ پوری رات چاکتا رہتا تھا وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے بہت پریشان تھا مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا تھا لہذا اس کی بیوی ایک ٹاکٹر کے پاس گئی اور اس کو بتایا کہ میری شہر کو پوری رات نین نہیں آتی وہ جاگتے رہتے ہیں جاگتے رہتے ہیں بتائیے میں کیا کروں ڈاکٹر نے کہا پرشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں تمہیں ایک گولی دوں گا تم نے جا کے وہ گولی رات کو ٹھائی بجے اپنے شہر کو پلا دیئی ہے پانی کے ساتھ پھر تمہارے ہسنے کی یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور وہ پوری رات آرام سے سو سکیں گے لہذا وہ گھر گئی اور گھر آ کر اپنے کامکاش میں مصروف ہو گئی کام کرتی رہی اتنے میں اسے دھیان نہیں رہا کہ کیا ٹائم ہو گیا ہے اچانک اس سے خیال آیا کہ یا اللہ ساڑھے تین ہو گئے اور میں نے تو ڈھائی بجے یہ گولی پانی کے ساتھ انہیں پلانی تھی وہ سارے کام کا چھوڑ کر جلدی سے اپنے شہر کے کمرے میں گئی اور جا کر دروازہ کھٹ کھٹ آیا بہت کھٹ کھٹ آیا مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا وہ بہت پریشان ہو گئی سوچنے لگی اب کیا کروں جب کسی بھی طرح دروازہ نہ کھولا تو اس اپنے پڑوسی کو مدد کیلئے بلایا اس کا پڑوسی آیا اور آکے دروازہ توڑ دیا دروازہ ٹوٹ گیا تو کیا دیکھا اندر اس کا شہر آرام سے سو رہا ہے وہ چلتی چلتی گئی اور اسے جگایا ارے اٹھو اٹھو ساڑھے تین ہو گئے مجھے یادی نہیں رہا تمہیں دوائی کھلانی تھی اس کا شہر اٹھا اور کہنے لگا ارے بھائی کیا ہو گیا ہے اتنی مشکل سے تو سویا تھا اور تم نے آکے ارے نیند خراب کر دی اتنے دنوں بعد تو مجھے رات کو نیند آئی تھی دیکھا کون کہتا ہے بیویاں معصوم نہیں ہوتی کتنی معصوم تھی اپنے شہر کو نیند سے جگا کر گولی دے رہی تھی نیند کی کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کرنا